اسلام علیکم ایوریون اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں ایک بہت سیمپل اور ایزی ٹیکنیک کہ آپ کس طریقے سے جمع ہوئے جو چاول ہوتے ہیں جو نیچے جم جاتے ہیں جو جل جاتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہٹائیں گے سب سے پہلے آپ نے وہ پتیری رکھنی ہے اور اس کے اندر آپ پانی اتنا بھریں گے کہ وہ جو چاول کا ایریا ہے پکانے کے بعد آپ نے چولا جلا دینا ہے اور چولا جلانے کے بعد اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکانا ہے پکانے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ اس میں سپون سے اس کو رپ کریں گے تو یہ آپ کے جو چاول ہیں وہ ایزیلی ہٹ جائیں گے اور تقریباً آپ اس کو دیکھیں اگر آپ کے چاول نہیں ہٹ رہے ہیں تو آپ اس کو مزید اور پکائیے ٹھیک ہے تقریباً آپ تین سے چار منٹ اور مزید پکا لیں اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے پکا لیں گے تو یہ جتنے بھی چاول ہیں جو جمع ہوئے ہیں آپ کی پتیری کے اوپر یہ فوراں سے ہٹ جائیں گے اس میں کوئی ڈیٹرزینٹ کوئی چیز نہیں ڈالیں سمپل پانی ڈال کے اس کو پکانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو چاول ہیں یہ ہٹ گئے ہیں اگر آپ یہ ٹیکنیک یوز نہیں کرتے اور سمپل طریقے سے کھارنا چاہتے ہیں اپنے چاولوں کو پتیلی کے اوپر سے تو آپ کو اوور نائٹ پانی کر کے رکھنا پڑتا ہے یا پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے اس کو خوب چمجے سے رگڑتے ہیں اور وہ آپ کو بہت ٹائم بھی لگتا ہے آپ کا اور انرجی بھی بیسٹ ہوتی ہے تو اس لئے یہ بہت سمپل ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی پتیلی جل گئی ہے اس کے اندر پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس کو چولے پہ رکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تقریباً دس منٹ پکائیں گے تو آپ دیکھئے گا وہ چاول جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ کرنا ہے آپ کو یہ چاول کو چمچے سے جب آپ اس کو سکرپ کر لیں چولے پہ رکھے رکھے تو کیا ہوگا کہ آپ کے وہ چاول جب ہٹ جائیں گے تو اس پتیلی کے نیچے کا جو چولا ہے وہ آپ اس کو بند کر دیجئے اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیجئے اوکے تھنڈا کرنے کے بعد آپ ان چاولوں کو جو ہے نکال کے پھیک دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو جو بھی سکرپ آپ یوز کرتے ہیں میں میکس لیکوڈ سکرپ بھی یوز کرتی ہوں ڈش واشنگ جو لیکوڈ ہے وہ اس سے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ اچھی درگے سے اس کو واش کر لیں گے آپ کو اس میں بکل بھی انرجی اور ٹائم نہیں لگے گا اور آپ بہت ایزیلی اس کو ہٹا لیں گے اور یہ بکل ساف ہو جاتی ہے آپ نے پتیلی دھونی ہے اور دھو کے اس کو رکھ دینا ہے بہت ہی سمپل ٹیکنیک ہے اگر آپ کو میری یہ ٹیکنیک پسند آ دی ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا میرے چانل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا یہ دیکھیں یہ بکل پتیلی جو ہے وہ میری ساف ستری ہو گئی ہے اور اس کا بیک پوشن بھی میں اس طرح کیسے سکرپ کر رہی ہوں اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ سکوچ برائٹ کا جو سلور والا ہوتا ہے یہ وہ تھا اور اس سے میں نے اس کو دھو دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میری پتیلی بھی کچھ ساف ہو گئی ہے تھینکس فور وچنگ مائی ویڈیو اور سبسکرائب ٹو مائی چینل